السلام علیکم I am Amna I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs If you like something on my channel please don't forget to subscribe السلام علیکم Welcome back to my channel اللہ تعالیٰ سے میرے آپ صاحب بخیر و آفیت ہوں گے آج میں آپ کو اپنا چھوٹا صاحب لپسٹک کا کلیکشن بتانا چاہتی ہوں یہ جو آپ کو لائن لازر آرہی ہے یہ وہ لپسٹک ہیں جو میں ڈیلی بیسز پر یوز کرتی ہوں وہ میری پسند دیتا ہے بہت ڈیسنٹ سے کلر ہیں اور نارملی اگر آپ لائٹ میک اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر یا سکول وغیرہ میں اگر جانا چاہیں تو یہ لگا کر جا سکتے ہیں ان میں سب سے جو میرا بہترین کلر ہے جو میرا بیسٹ کلر ہے وہ یہ ہے سویٹ فیس والو کا ہے اور وان ٹونٹی ایٹ بہت پیارا کلر ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے یہ دیکھ لیں بہت کام رہ گی کیونکہ یہ میں نے بہت زیادہ یوز کی ہے بہت لائٹ سا پنکش کلر ہے اور ہلکا سے اس کے اندر گلٹر سا بھی آتا ہے لیکن ہے یہ میٹ کے اندر ہے اس کے بعد آواز والو کا یہ کلر ہے اور یہ براؤن سا کلر آتا ہے اور یہ بہت زبردست کلر ہے اگر آپ لیپ لائنر سے آوٹ لائن ان سے کلر کی بنا لیں اور اوپر یہ لگانے تو بہت زبردست کلر یہ آتا ہے یہ سر سکے کا کلر ہوتا ہے یہ وہ والا ہے اور یہ لوریل والو کی ہے یہ بہت لائٹ سا ہے اس سے یہ کہ آپ کے ہونٹ بہت زیادہ ڈرائ ہیں تو یہ استعمال کرنے سے ڈرائنس ختم ہو جاتی ہے اور کوئی لپ سٹک یوز کرنے سے پہلے میں استعمال کرتی ہوں چیپ سٹک ایک جے والی اور گھر میں اکثر میں یہ یوز کرتی ہوں اور کہیں جانا ہو سفر میں تو میں یہ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا کلر بلکل لائٹ پنک سا ہے اور اگر آپ اسے رگڑ رگڑ کے بھی صاف کریں تو تب بھی پنکش کلر آپ کے ہونٹوں پر رہ جاتا ہے جو کہ بہت پیارا لگتا ہے بلکل لائٹ پنک سے آپ کے ہونٹ لگتے ہیں اور سچی بات ہو جائے اگر میں نے ماتم والے گھر پر جانا ہو دور کا کوئی ماتم ہو تو میں یہ لازمی لگا کر پھر صاف کر کے جاتی ہوں کیونکہ اس طرح پھیکا پھیکا سا مو لگتا ہے تو تور کے ماتم کی میں بات کر رہی ہوں یہ نہیں کہ کوئی خاندانی ماتم ہو تو اس میں تو ظاہری بات اللہ نہ کرے سار پر پڑتی ہے تو پھر لفٹک کا کیسے گوش رہتا ہے ایک یہ میرون کلر کی لفٹک کے بہت ہی دارپ جو میرون ہوتا ہے یہ ان میں بہت کام جوز کرتی ہوں اتنا زیادہ نہیں کوئی شادیوں پہ ہو میرون کلر کے ٹریس ہو گولڈن سے کلر کا تو پھر یوز ہوتا ہے یہ فریش ریڈ کلر ہے یہ بھی بہت کام میں یوز کرتی ہوں ریڈ کلر کی لفٹک لگانے سے پہلے اگر ہم آؤٹ لائن جو بلیک آئی برو پینسل ہوتی ہے اس کی بنا لے اور اندر ریڈ کلر گئے تو بہت زبردست کلر آئے گا لازمی چیک کیجئے گا میں نے یہ آزمایا ہوا ہے ایک یہ گولڈن سا کلر ہے ایسے تو یہ بہت عجیب سا لگتا ہے بندہ جیسے مردہ ہوتا ہے دیکھیں یہ کوئی بھی کلر لگا کر لپسٹک کا آپ یہ لگائیں گے تو ہلکا سا وہ شمال ساتھا ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے یہ پینک سا کلر ہے مجھے ایسا اتنا پسند نہیں ہے معنی یہ میں نے رکھا ہوا ہے کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے میچنگ میں اس کے بعد یہ کلر ہے اور یہ ٹینٹ میں آ جاتا ہے لپ کلر کے طور پر بھی آتا ہے لیکن میں اسے ایزر ٹینٹ یوز کرتی ہوں ہلکا سا میک اپ کر کے اگر آپ کوئی بھی موسٹرائزنگ گلوشن لگا لیں اپنی چیکس پہ اور بلکل ہلکا سا ایک ایک ڈار دونوں چیکس پہ لگا کر اس کو تھپ تپائیں تو بلکل جسے کہتے ہیں نیچرلی جو ہمارے چیکس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ریڈش کلر آ جاتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے اس کے علاوہ لپ کلوز میں یہ کلر آ جاتا ہے بہت پیارا کلر ہے یہ پنک سا تو میرے جو کلیکشن اس میں زیادہ پنک جو ہے پنک کا اپنا یہ مزہ ہوتا ہے مجھے یہ پساند ہے جیسے کہ یہ پنک ہے لپ کلوز میں نے بہت کام یوز کی ہے میرے آنٹوں پیراس نہیں ہے شاید ڈرائے ہیں تو اس وجہ سے اور یہ کلیکشن ہے اور بھی ہے لیکن وہ بہت تھوڑ تھوڑی رہ گئی ہیں اور ان میں سے زیادہ شیئر پنک کے ہیں اور سب سے جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے میرے ایک مین کرتی ہوں گرام نے لینی ہے تو یہ آج کل سویٹ فیس والوں کی اس طرح کی جو لے پینسلزیں بہت زبرداست ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ لپ سٹک لگائیں تو ہوتوں پہ ہیوی پان آ جاتا ہے بھاری بھاری سے ہونٹ ہوتے ہیں چپ چپ کرتے ہیں یقین مانے یہ اگر نیچے بھی چیپ سٹک لگا کر اگر آپ یہ لگا لیں تو ہلکے پھلکے ہونٹ رہیں گے اور بھاری نہیں ہوں گے مجھے اکثر ہوتا ہے اس طرح کی جو بھی لپ سٹک ہو پیپڑی سی جام جائے عجیب سی لیئر سی اکھڑنا شروع ہو جائے مجھے وہ بہت بری لگتی ہے لیکن یہ سویٹ فیس والوں کی یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں یہ چیز ہے کہ یہ اتنی جلدی وہ پھوشک نہیں ہوتی ہے اور بھاری پان نہیں پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کلیکشن تھا میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں میں بھی زوم کرتی ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ پھر ان کے کلرز دیکھ لیں آئی ہاپ آپ کو یہ چھوٹا سا کلیکشن آف لیپ سٹک پسند آئے ہوگا اگر یہ بھی لاغ یہ کلیکشن پسند ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھی گا اور آپ کو کون سا کلر کون سا کلر شیئر پسند ہے مجھے تو پنک کے شیئر پسند ہے پنک سے ریلیٹر جتنی بھی کلورتیں میری کوشش ہوتی کہ میں وہ رکھوں آپ کو کون سا پسند ہے لازمی بتائیے گا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ جسی نئے تجربے مشاہدے کے ساتھ اللہ حافظ